پیارے بچوں اس نظم میں شاعر نے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اس دنیا میں موجود ان اشیاء کا ذکر کیا ہے جو ایک دوسرے سے بالکل مخالف ہیں آئیے دیکھیں شاعر نے کس طرح سے مختلف اشیاء میں معازنہ کیا ہے سی پیج نمبر تھرٹی فور پویم کمپیریزنس لیٹس ہیو ریڈنگ point one comparisons fast as a spaceship slow as a snail big as a dinosaur small as a nail fires as a tiger gentle as a lamb saw as lemon sweet as jam dry as dessert feature as a house round as a bee cool as a cave warm as a toast noisy as a road Kil quiet as a ghost strong as an ox weak as a kitten hard as a rock موسیقی Now dear students let's see the line to line explanation of the poem اب ہم اس نظم کو سمجھیں گے See first two lines of the poem پیارے بچوں نظم کی پہلی دو لائن سے شروع کرتے ہیں Fast as a spaceship, slow as a snail یہاں پر شاید یہ بتا رہے ہیں کہ spaceship کتنی تیزی سے سفر کرتی ہیں اس کے برعکس اگر ہمیں گھونگے کو دیکھیں تو بہت ہی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے تو بتائیے یہاں پر شاید کونسی خوبی کو بیان کر رہے ہیں جی ہاں سپیڈ, رفتار سپیشپ بہت ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہے جبکہ گھونگے کی رفتار بہت ہی کم ہوتی ہے اس لحاظ سے سپیڈ کے معاملے میں یہ دونوں ایک دوسرے سے بلکل اپوزٹ ہے آئیے بیٹے اب ہم نظم کی اگلی دو لائنز دیکھتے ہیں بگ ایز ای ڈائنساور سمال ایز ای نیل بتاؤ بیٹے ڈائنساور اور کل میں کیا فرق ہے جی ہاں صحیح سائز کا ڈائنساور بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کے برخلاف کیل چھوٹا سا ہوتا ہے اس لیے شاعر یہاں بڑے اور بہت چھوٹے کا موازنہ کر رہے ہیں